آگے سبق دیکھئے وئے خاصیات باب افعیعال اس باب کی چار خاصیات ہیں نمبر ایک لزوم نمبر دو مبالغہ نمبر تین مطاوعت مجرد نمبر چار موافقت استفعال نمبر ایک لزوم یہ باب زیادہ تر لازم استعمال ہوتا ہے جیسے الاحدیداب کبڑا ہونا کبڑا ہونا کمر کا جھک جانا الاخشیشانو بہت سخت ہونا کبھی متعددی بھی استعمال ہوتا ہے جیسے اعراو ریتو ہو میں گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سوار ہوا گھوڑے پر تو ویسے عموماً زین لگاتے ہیں پھر اس پر بیٹھتے ہیں تو ویسے ہی گھوڑے پر بیٹھ جانے کو کیا کہتے ہیں اعراو ریتو الفرسا میں گھوڑے پر بغیر زین کے سوار ہوا بھئی اچھا آگے دیکھئے بھئی نمبر دو ہے مبالغہ اس باب میں مبالغہ کی خاصیت بکسرت پائی جاتی ہے جیسے اعشاو شبت الارضو زمین بہت گھاس والی ہو گئی دیکھو مبالغہ ہے بہت گھاس والی ہو گئی مبالغہ اخلاو لقصاوبو کپڑا بہت پرانا ہو گیا نمبر تین ہے مطاوعات مجرد جیسے سانیتوہو فسنونا بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے ٹھیک کر لیں فسنونا آخر میں یا لکھی ہے یا نہیں ہے نون اور یا ہے اور اس پر کھڑی زبر لکھیں اور واؤ کے اوپر جزم لگائیں بھئی واؤ کے اوپر جزم لگائیں اور آگے نون یا لکھیں بھئی اور اس پر کھڑی زبر ڈالیں فسنونا لکھ لیا سانیتوہو فسنونا میں نے اس کو موڑا تو وہ مڑ گیا تو سانا یسنی کا معنی ہوتا ہے موڑنا اور فسنونا کا معنی مڑنا تو یہ مطاوع ہے مجرد کا بھئی میں نے اس کو موڑا تو وہ مڑ گیا آگے نمبر چار موافقت استفعال بھئی جیسے احلولیتوہو بمانے استحلیتوہو میں نے اس کو میٹھا سمجھا میں نے اس کو میٹھا سمجھا تو احلولیتو اور استحلیتو کا ایک ہی معنی ہے یعنی باب استفعال اور باب افعیحال ایک گسرے کے ہم معنی ہیں یہاں پر آگے دیکھئے خاصیات باب افعیحال افعیحال دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے بھئی دو باب ہیں یہ افعیحال اور افعیحال چونکہ خاصیات ایک جیسی ہیں اس لئے اکٹھا ذکر کر دیا افعیحال اور افعیحال ہر ایک کی چار چار خاصیات ہیں نمبر ایک لزوم نمبر دو مبالغہ نمبر تین لون نمبر چار عیب نمبر ایک لزوم یہ دونوں باب ہمیشہ لازم ہوتے ہیں پچھلے باب باب افعیحال میں کہا تھا وہ اکثر لازمی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار متعدی اور یہ ہمیشہ لازم ہوتے ہیں بھئی ان میں سے کبھی بھی متعدی نہیں آئے کا تو کہتے ہیں نمبر ایک لزوم یہ دونوں باب ہمیشہ لازم ہوتے ہیں جیسے احمر را احمر را بھئی میم پر شد ڈالا ہوا بھئی را پر ہونا چاہیے احمر را افعیلال سے اور احمر را افعیلال سے آگے ترجمہ لکھا ہے سرخ ہوا بھئی ترجمہ ہوگا بہت سرخ ہوا مبالغہ ہے اس میں مبالغہ تو یہ معنی ہوگا بہت سرخ ہوا نمبر دو مبالغہ مبالغہ اسودہ افعیلال بہت سیاہ ہوا اشہاب با یہ باب افعیلال سے ہے بتدریج سفید ہوا یا سیاہی ملی ہوئی سفید رنگ والا ہوا یعنی ایسا سفید جس کے اندر کیا ملی ہوئی ہے سیاہی کچھ ملی ہوئی ہے بھئی تو اس کے لئے بولتے ہیں اشہاب با آگے فائدہ باب افعیلال میں مبالغہ کے خاصیت باب افعیلال سے زیادہ پائی جاتی ہے بھئی ایک ہے افعیلال ایک ہے افعیلال آئین کے بعد یابی ہے دیکھو حروف بڑھ گئے جب حروف بڑھ گئے تو معنی بھی بڑھ گیا معلوم ہو اس کے اندر مبالغہ زیادہ ہے بھئی خاصیت نمبر تین اور چار بھئی لون اور عیب ان دونوں بابوں میں رنگ اور عیب کے معنی پائی جاتے ہیں لیکن زیادہ تر رنگ کے معنی ادا کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے احمرہ اور احمارہ خوب سرخ ہوا بہت سرخ ہوا اور اسی طرح احولہ اور احوالہ زیادہ بھینگا ہوا بھینگا ہونا عیب ہے احولہ احول کہتے ہیں بھینگا بھئی جس کی آنکھوں میں عیب ہے بھئی ایک طرف آنکھ مڑی ہوئی ہو بھئی بات سمجھ میں آیا تو یہ عیب ہے تو یہ باب عیب کیلئے آتے ہیں اسی سے احولہ اور احولہ آگے دیکھئے بھئی خاصیات باب افعوال افعوال اس باب کی تین خاصیتیں ہیں نمبر ایک اقتضاب نمبر دو مبالغہ نمبر تین لزوم نمبر ایک اقتضاب بھئی اقتضاب پہلے سمجھ لو ابتداء کی دو صورتیں تھیں آپ نے پڑی تھی کیا صورتیں کون سے دو صورتیں نمبر ایک شروع ہی اس باب سے آیا ہے مجرد سے آیا ہی نہ ہو یاد رکھیں اسی کو اقتضاب بھی کہتے ہیں البتہ ابتداء کی دوسری صورت بھی تھی وہ اور وہ کیا مجرد میں اور معنی ہو اور مزید میں اور معنی ہو تو ابتداء میں گویا دو صورتیں آ گئی تھی لیکن ان میں سے ایک صورت جو ہے اسی کو اقتضاب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یعنی جو سلاسی مجرد سے آیا ہی نہیں ہے سیدھا مزید خی وغیرہ کے اندر آ گیا تو اس کو کیا کہیں گے ابتداء بھی کہیں گے اور اقتضاب بھی کہیں گے بھئی تو گویا اقتضاب اور ابتداء میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے ہر اقتضاب ابتداء ہے کیونکہ اقتضاب کی تو ایک ہی صورت ہے اور وہ اسی کو ابتداء بھی کہتے ہیں تو اقتضاب تو ابتداء ہے لیکن ہر ابتداء اقتضاب نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی نمبر ایک اقتضاب مقتضب لغت میں کٹے ہوئے کو کہتے ہیں اور اسطلاح میں وہ مادہ و ماخذ ہے جس کی اصل یا مثل اصل نہ ہو بلکہ شروع سے اس کی وضع اسی وزن پر ہوئی ہو اور ایسے حرفِ الحاق اور حرفِ زائد سے خالی ہو جو کسی معنی کے لئے ہو توجہ ہے شروع سے ہی اس کی وضع اسی وزن پر ہوئی ہے یعنی مزید فی سے ہی آیا ہے سلا سے مجرد سے آیا ہی نہیں اور ایسے حرفِ الحاق اور حرفِ زائد سے خالی ہو جو کسی معنی کے لئے ہو بھئی آپ جانتے ہیں کبھی کبھار سلاسی کے اندر کوئی خرف بڑھا کر اسے ربائی کے وزن پر رہ جاتے ہیں اور اسے ملحق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ملحق کہتے ہیں جیسے جل باب سے کیا بنا لیا جل بابا اور اسی سے آگے تا جل بابا باب بنا لیا کیا بنا لیا تو یہاں پر یہ باب اصل میں اس کا مادہ تو ہے جل باب تو ایک باب بڑھا دی کس لیے الحاق کے لیے ان بابوں میں یہ جو ان میں اقتضاب ہے ان میں الحاق کے لیے کوئی خرف نہیں بڑھایا گیا بات سمجھ میں آرہی ہے الحاق کے لیے کوئی خرف نہیں بڑھایا ہوتا نیز یہ کہتے ہیں ایسا حرف زائد جو کسی معنی کے لیے ہو وہ بھی اس میں نہیں ہوتا توجہ ہے ایک تو جو مقتضاب ہے اس میں کوئی حرف الحاق کے لیے نہیں ہوگا اور دوسرا اس میں کوئی زائد حرف کسی معنی کے لیے نہیں ہوگا کہ پہلے کسی ایک باب سے آتا تھا اور پھر اس میں کچھ حروف بڑھا کر دوسرے باب میں لے گئے جیسے خراجہ اس میں ایک حرف بڑھا دیا اخ خراجہ کہاں لے گئے بابے افعال میں لے گئے کس لیے ایک خاص معنی حاصل کرنے کے لیے اور وہ کیا تھا متعدی بنانا جیسے جلاسہ سے کیا بنا لیا اجلاسہ حمزہ بڑھا دیا ویسی بڑھایا یا کسی معنی کے لیے بڑھایا معنی کیا معنی تھا متعدی بنانا مقصد تھا تو یہاں ایسا نہیں ہوگا یہاں اسی باب سے آیا ہے اس میں کوئی حرف الحاق کے لیے بھی نہیں ہوگا اور اس میں کسی حرف کو معنی کے لیے بھی بڑھایا تا نہیں کیا ہوگا بات سمجھ میں آگئے ویسے تو اس میں زائد حروف ہوں گے یہ نہیں کہ زائد نہیں ہیں مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک باب میں آئے پھر دوسرے باب میں آئے یہ آیا ہی سیدھا ایک باب سے ہے لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ایک حرف اس مقصد کیلئے بڑھایا ہے سورت سمجھ میں آگئے حالانکہ جل بابا اور تجل بابا دیکھو تا بڑھا دی یا نہیں باب تفعلل میں لے گئے تو وہاں ایک تا بڑھا دی معنی حاصل کرنے کے لیے کہ متعدی سے کیا بن جائے لازم بن جائے جل بابا کا معنی چادر پہنانا اور تجل بابا کا معنی خود چادر پہننا تو دیکھا لازم بنانے کے لیے تا بڑھا دی یہاں ایسا نہیں ہے یہ سیدھا براہ راست اسی باب میں استعمال ہوا ہے تو اس میں کوئی حرف الحق کے لیے بھی نہیں ہوتا یعنی یہ ملحق ابواب میں سے بھی نہیں ہوگا اور نیز اس میں کوئی حرف معنی کی زیادتی کے لیے بھی حرف ہوں گے لیکن پھر انہی پر کوئی اور زیادتی کی جائے تبدیلی کی جائے کسی نئے باب میں لے جائے جائے ایسا یہاں پر نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی ورنہ افعوال اس میں زائد حروف ہیں کے نہیں ہیں افعوالا کیا کیا زائد ہیں حمزہ بھی شروع میں زائد ہے اور وو بھی زائد ہے فاعین لام تو مادہ ہے نا تو افعوالا تو یہاں پر وہ بھی زائد حمزہ بھی شروع میں زائد لیکن اسی میں پھر مزید تبدیلی کر کے کسی اور معنی کے لیے کسی اور باب میں لے جائیں وہ یہاں پر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی نہیں کہ اس میں زائد حرف ہیں ہی نہیں زائد ہیں تو لیکن یہ کہ ان کو یہ پہلے نہیں تھے اور پھر لے کر آئے ایسا نہیں ہے ان کو براہ راست اسی باب سے استعمال کیا دیکھئے بھئی مقتضب لغت میں کٹے ہوئے کو کہتے ہیں اور اسطلاع میں وہ مادہ و ماخص ہے جس کی اصل یا مثل اصل نہ ہو بلکہ شروع سے اس کی وضع اسی وزن پر ہوئی ہو اور ایسے حرف الحاق اور حرف زائد سے خالی ہو جو کسی معنی کے لیے ہو جیسے اجلو وضع خوب تیز چلا مقتضب کو مرتجل بھی کہتے ہیں مقتضب کو مرتجل بھی کہتے ہیں یعنی غیر منقول مرتجل کا کیا مانا غیر منقول توجہ ہے یعنی یہ کسی اور باب سے نقل ہو کر نہیں آیا کہ پہلے سلاسی مجرد میں تھا اور پھر وہاں سے منقول ہو کر کہاں آ گیا سلاسی مزید میں نہیں نہیں یہ غیر منقول ہے مرتجل ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مرتجل کا کیا مانا غیر منقول یعنی یہ نقل نہیں کیا گیا سیدھا براہ راست اسی باب میں آیا ہے تو مقتضب کو مرتجل یعنی غیر منقول بھی کہتے ہیں یعنی یہ سلاسی مجرد سے منقول نہیں ہے آگے دیکھئے دوسرے لفظوں میں یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ مقتضب وہ مادہ ہے جو مجرد کے بغیر ابتداءاً مزید فی میں استعمال ہو جیسے اجلاو وزا کہ اس کا مجرد مستعمل نہیں اور ایک اور بات یاد رکھنا یہ باب اکثر مقتضب ہوتا ہے یہ باب یعنی اس باب سے جو لفظ آئیں گے اکثر وہ مقتضب ہوں گے ابتداءاً نہیں اسی باب سے آئیں گے مجرد مستعمل ہی نہیں تو اکثر ایسا ہوگا لازم نہیں ہے کہ جو بھی سیغہ اس باب سے آئے جو بھی علیمہ اس باب سے آئے آپ کہیں اس میں اقتضاب ہوگا نہیں نہیں اکثر ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کبھی غیر بھی ہو گئی یعنی سلاسی وغیرہ میں بھی استعمال ہوا ہے اور پھر اس میں بھی استعمال ہوا تو یہ باب اکثر مقتضب ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ اقتضاب لازم نہیں ہے نمبر دو مبالغہ اجلہ وزال فراسو میں مبالغہ بھی ہے گھوڑا تیز دوڑا دیکھو ایک ہے دوڑنا اور ایک ہے تیز دوڑنا یہ مبالغہ باب افعوال اکثر لازم استعمال ہوتا ہے جیسے اجلووزا جیسے اجلووزا کبھی متعدی بھی استعمال ہوتا ہے جیسے اعلووط البعیر دیکھو پانا کیا لکھ ہے اونٹ کی گردن پر لٹک کر سوار ہوا یہ متعدی ہے بھئی اونٹ اونچا جانور ہے تو اس پر سوار ہونے کیلئے اس کو عموماً بٹھایا جاتا ہے پھر اس پر سوار ہوتے ہیں لیکن دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ماہر ہوتے ہیں نوجوان جو ہیں وہ اونٹ پر اونٹ کی گردن سے لپٹ کر اس پر اوپر کی طرف سوار ہو جاتے ہیں چڑ جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں اعلوات کہتے ہیں اعلوات کوئی شخص کہتا ہے میں اس طرح گردن پر لپٹ کر پھر اونٹ پر کھڑے کھڑے اونٹ کی گردن پر لپٹ کر میں اس پر سوار ہو گیا تو اس کو کیا کہیں گے عربی میں اعلوت البعیرہ میں اونٹ کی گردن سے لپٹ کر اونٹ پر سوار ہو گیا معنی سمجھ میں آیا یہ معنی جیسے اعلوت البعیرہ اونٹ کی گردن پر لٹک کر سوار ہوا یہ متعدی ہے آگے دیکھئے بھئی خاصیات رباعی مجرد رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے فعل اللہ اس باب کی خاصیات بہت ہیں چند مشہور خاصیتیں مدرزہل ہیں دیکھا اس باب کی خاصیتیں بہت ہیں بہت زیادہ خاصیتیں ہیں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں یہ خاصیات جتنی آپ کو بتلائی جا رہی ہیں اینی میں بند نہیں ہے اور بھی خاصیات ہیں لیکن موٹی موٹی اور مشہور خاصیتیں ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں آگے دیکھئے چند مشہور خاصیتیں مدرزہل ہیں نمبر ایک قصر نمبر دو الباس ہے ماخذ نمبر تین اتخاذ نمبر چار تعمل نمبر پانچ مطاوعتِ خود نمبر ایک قصر قصر کسے کہتے تھے ایک لمبے جملے کو مختصر کر کے اس کا ایک سیغہ بنا لیا جائے ایک باب بنا لیا جائے جیسے دیکھئے بھئی کتاب پر جیسے بسمالا بسماللہ الرحمن الرحیم پڑھ ہی یا عربی میوکو ایقالا بسماللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ان میں قول کا معنی ہوتا ہے میں نے بتلایا تھا حلالا کا کیا معنی تھا قال لا الہ الا اللہ کبرا کا کیا معنی تھا قال اللہ اکبر اور سبحتو کیا معنی اے قلتو سبحان اللہ دیکھا قالا کا لفظ لانا پڑے گا اس میں تو بسمالا کا کیا معنی قال بسماللہ الرحمن الرحیم اسی طرح ہے حمداللہ اے قال الحمدللہ رب العالمین حمداللہ حمداللہ اسی طرح ہے حاو قلہ اے قال لا حول ولا قوت الا باللہ حاو قلہ بات سمجھ میں آگئے ہیں تو یہ سارے قصر ہیں ان سب میں قصر ہے اور یہ معنی نہیں کہ آپ بھی بنا سکتے ہیں نہیں یہ عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے جو سنے ہیں وہی باب استعمال کر سکتے ہیں مزید اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے ہیں نمبر دو ہے الباسِ ماخذ جیسے برقعتها میں نے اس کو برقا پہنایا اس کا ماخذ برقعن ہے بھئی برقعن باپر بھی زمہ ہے اور قاف پر بھی زمہ ہے جبکہ راہ ساکین ہے برقعن تو اسی سے باب بنا لیا برقعہ اور برقعہ کا کیا معنی الباسِ ماخذ ماخذ پہنانا کیا معنی برقعہ برقعہ پہنانا بھئی نمبر تین ہے اتخاذ جیسے قانتارہ اس نے بہت سارا مال جمع کیا ماخذ قانتارہ تن ہے ماخذ کیا ہے ہاں تو برحال اس کا زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے قانتارہ کا معنی ہے وہ گول پول بنانا جن نیچے سے گول آئی ہو بھئی آپ نے دیکھو اگر پرانے پول پرانے پول ان کے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے جن ستونوں پہ پول کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک ستون سے دوسرے ستون تک درمیان میں یوں گول بنا ہوتا ہے جیسے مسجد کی محراب نہیں ہوتی پھر اس ستون سے اگلے ستون تک اسی طرح گول اوپر کی طرف گیا ہوتا ہے یہ جو پول ہے خاص طریقے سے گولائی میں بنا ہوا اس کو کہتے ہیں قانتارہ تن بھئی عربی میں کیا کہتے ہیں قانتارہ تن تو ایسا پول بنانا اسی سے فیل بنا لیا قانتارہ کیا معنی یہ گولائی ولا پول بنانا معنی سمجھ میں آگیا بھئی بہرحال انہوں نے ترجمہ کیا اس نے بہت سارا مال جمع کیا یہ ترجمہ بھی اس کا آتا ہے لیکن قانتارہ قانتارہ تن اس پول کو کہتے ہیں نمبر چار ہے تعمل 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 کسے کہتے تھے بھئی ماخذ کو کام میں لانا جس چیز کے لئے وہ بنا ہے اسی کام میں اس کو لانا دیکھئے بھئے ماخذ کو کام میں لانا جیسے زعفرہ اس نے کپڑا زعفرانی کیا یعنی زعفرانی رنگا یہ جو زعفران جانتے ہو بھئی یہ گھاس نمہ چیز ہے زرد رنگ کی بھئی اور اس کو کھانوں وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں رنگ اور خوشبو کے لئے اور نیز اس کو کپڑے وغیرہ کو رنگ دینے کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کا زرد رنگ بھی ہوتا ہے اور خوشبو بھی ہوتی ہے تو زعفرہ سعوبہ اس نے کپڑا زعفرانی کیا یعنی زعفران جیسا رنگ لیا کپڑے کو ماخذ زعفران ہے تو اسی کو دیکھو کام میں لیا ہے استعمال کر لیا زعفران بھی کس لئے ہوتا ہے رنگ اور خوشبو کے لیے اسی کو کام میں لے گئے نمبر پانچ ہے مطاوعت خود اپنی مطاوعت کے لیے مطاوعت کسے کہتے تھے کہ ایک فیل پہلے ذکر ہو اور دوسرا ایک فیل لاکر اس کے مطاوع فیل لاکر اس کے اثر کو ظاہر کریں کہ مفعول نے فائل کے اثر کو قبول کر لیا ہے تو یہ اپنے بات دوبارہ آ جاتا ہے اپنی ہی مطاوعت کے لیے آتا ہے جیسے دیکھو مثال جیسے غطرش اللیل بصرہ فغطرش غطرش اللیل بصرہ رات نے اس کی آنکھ کو تاریخ بنا دیا فغطرش تو وہ تاریخ ہو گئی دونوں باب ایک ہی باب ہے غطرش بھی اور فغطرش ایک ہی باب ہے تو یہ اپنی ہی مطاوعت کے لیے آیا معلوم ہوا غطرش کے دونوں معنی آتے ہیں تاریخ کرنا بھی اور تاریخ ہونا بھی تاریخ کرنا بھی اور تاریخ ہونا بھی تو دونوں کو استعمال کر لیا پہلا جو کہا غطرش اللیل بصرہ دیکھو مفعول آگے آرہا ہے معلوم ہوا یہ متعدی ہے اور اگلا جو ہے فغطرش یہ کیا ہے لازم ہے غطرش اللیل بصرہ رات نے اس کی آنکھ کو تاریخ کیا فغطرش تو وہ تاریخ ہو گئی کیا معنی تاریخ کیا بھئی تاریخی ہوگی تاریخی میں دکھائی کم دیتا ہے بینائی کچھ کم بینائی ظاہر سی بات ہے کم ہو جائے گی جتنی تاریخی زیادہ ہوگی اتنا ہی دکھائی نہیں دے گا اور تھوڑی بہت روشنی ہوگی تو دکھائی دے گا تو فغطرش اللیلو بصرات نے اس کی آنکھ کو تاریخ بنایا یعنی کوئی تاریخی زیادہ ہوگی کسی رات میں چاند نہ نکلا ہوا ہو تو تاریخی زیادہ ہوتی ہے رات کو آگے بھئی فائدہ اس باب کی لفظی خاصیت یہ ہے کہ اکثر صحیح و مضاعف سے استعمال ہوتا ہے جو بھی کلمات اس باب سے آئیں گے وہ اکثر صحیح ہوں گے یا مضاعف ہوں گے یا اسی طرح محموز بھی آتے ہیں اس باب سے البتہ وہ قلیل ہیں بھئی جیسے زلزلہ دیکھو یہ مضاعف ہے حس حسا یہ بھی کیا ہے مضاعف ہے وس وسا یہ بھی کیا ہے مضاعف تو صحیح بھی ہیں اور مضاعف بھی ہیں کیونکہ کوئی حرف علت یا حمزہ وغیرہ نہیں ہے زلزلہ زلزلہ برپا کرنا بھئی حرکت دینا حس حسا ظاہر ہونا ظاہر ہونا وس وسا وسوسا ڈالنا وہم ڈالنا آگے دیکھئے بھئی اس باب کی تین خاصیتیں ہیں نمبر ایک اقتضاب نمبر دو تحول نمبر تین متاوعت فعل نمبر ایک اقتضاب جیسے تہا براسا ناز سے چلا کوئی ناز اور نخروں کے ساتھ چلے تو عربی میں کیا کہتے ہیں تہا براسا فلان ان وہ بڑے ناز اور نخروں سے چلا یہ مادہ مجرد میں مستعمل نہیں اور ایسے حرف الحاق اور زائد سے خالی ہے جو کسی معنی کے لئے ہوں وہی اقتضاب کی تفصیل بیان کر دی اقتضاب میں بھی کیا ہوتا ہے مجرد میں استعمال نہیں ہوتا اور حرف الحاق اور زوائد سے خالی ہوتا ہے نمبر دو تحول فعل کا عین ماخذ یا مثل ماخذ ہونا جیسے تزندق الرجل وہ آدمی زندیق بن گیا ماخذ زندقہ ہے ماخذ کیا ہے زندقہ کا معنی ہے بددین ہونا بددین ہونا تو اسی سے فعل بنا لیا تزندق الرجل آپ عموماً پڑھیں گے بھئی کہ زندق جو ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی زندق کی توبہ اور یہ بڑا محل اشکال ہے توبہ تو ہر ایک کی قبول اللہ فرما لیتے ہیں کوئی ساری زندگی شرک کرتا رہے آخر عمر میں آ کر شرکو چند لمحوں کے لئے چھوڑ دیا توبہ کر دیا اور ساتھی اس کی موت آگئی وہ کدھر جائے گا توبہ کر لی اسلام پر وہ آ گیا شرک چھوڑ دیا توبہ تو شرک والے کی بھی معاف ہو جاتی ہے پھر یہ کیا معنی زندگی کی توبہ قبول نہیں اشکال سمجھ میں آ رہا ہے توبہ تو ہر ایک کی قبول ہے بس آئے وہی دائے سیدھے راستے کی طرف بھائے بھئی توحید کی طرف آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لے آئے اور دیگر جو اسلامی عقائد ہیں ان سب کو مان لے تو بس سارے گناہ ختم لیکن کہتے ہیں زندگی کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور علماء نے اس کی مختلف وجوہات اور تقاریر اس پر کی ہیں والد صاحب رحمہ اللہ اس کی عجیب تقریر فرماتے تھے وہ فرماتے تھے زندگی وہ شخص ہے جو بظاہر اسلام کا کام کر رہا ہے اس کا دعویٰ کیا ہے میں کس کا کام کر رہا ہوں اسلام کا لیکن دراصل وہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے لیکن اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے میں اسلام کا کام کر رہا ہوں اور بڑے فخر تکبر کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے کہ میں اسلام کی خدمت سرانجام دے رہا ہوں تو جب یہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں تو وہ کبھی توبہ کرے گا جی وہ تو توبہ کرے گا اس کا تو خیال ہی یہ ہے کہ میں تو ٹھیک راستے پہ رہوں میں تو ٹھیک چل رہا ہوں میں نے تو غلطی کوئی نہیں کی توبہ تو تب کی جاتی ہے جب انسان کس چیز کا خیال آئے غلطی کا خیال آئے کہ میں نے تو غلط کیا ہے چونکہ اس کا گمہ خیال ہی یہ ہوتا ہے کہ میں تو اسلام کی خدمت کر رہا ہوں حالانکہ دراصل وہ کیا کر رہا ہے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کھر رہا ہے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا جا رہا ہے تو ایسے اس شخص کو زندگی کہتے ہیں اور اس کی توبہ قبول نہیں کیونکہ یہ توبہ کرتا ہی نہیں بھئی اس کو خیال ہی نہیں آتا کبھی کہ میں نے غلط کیا ہے کچھ بھئی جیسے پرویز ایک شخص گزرا ہے غلام احمد پرویز بھئی منکر حدیث تھا حدیث کا انکار کرتا تھا حدیث کا انکار کرتا تھا اور اس نے تفسیر بھی لکھی اور بڑے بڑے دن رات قرآن کی تفسیر کرتا دینی تقاریر کرتا اور جیسے اسلام کی بڑی خدمت کر رہا ہے اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور انسان حیران رہتا ہے ایسی زبردست کتابیں لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی وہ گمراہی کے بیج بھی بوتا چلا جاتا ہے جو اس کو پڑتا ہے متاثر ہوتا ہے بھئی علماء نے اس کو یہ منکرین حدیث کو کافر قرار دیا ہے بھئی تو یہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا تو اس کا خیال تو تھا میں سب سے بڑھ کر میں صحیح طریقے سے دین کی خدمت کر رہا ہوں باقی اور کوئی دین کی خدمت آج کے زمانے میں علماء وغیرہ نہیں کر رہے تو کبھی اس کو تو توبہ کا خیال بھی نہیں آیا توبہ کا خیال آتا تو توبہ کرتا تو یہ ہے زندگی کی مثال بھئی دیکھا بغیر توبہ کے ہی چلا گیا یا زمانہ حال میں دوسری مثال لے لو جاوید احمد غامدی بھئی وہ اسلام کو بڑا زبردست نقصان پہنچا رہا ہے لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں میرے جیسی خدمت تو آج تک کسی نے اسلام کی کی ہی نہیں بات سمجھ میں آرہی ہے یہ ایسا عجیب شخص ہے یہ کہتا ہے یہ جو گانا بجانا اور میوزک ہے اور یہ چیزیں جائز ہیں بھئی یہ کہتا ہے داڑی رکھنا کوئی سنت نہیں ہے داڑی رکھنا کوئی سنت نہیں ہے یہ عربوں کی عادت تھی وہ داڑی رکھا کرتے تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی رکھی اور اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے نئی نئی چیزیں ذکر کرتا ہے اپنے خیال میں وہ اسلام کی زبردست خدمت کر رہا ہے اس لئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کبھی توبہ کر لے ہاں اگر کبھی زندگی میں خیال آ گیا پھر تو توبہ کرے پھر تو توبہ قبول ہو جائے گی لیکن جس حالت میں وہ چل رہا ہے اس کا تو خیال ہے میں سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کر رہا ہوں اور لوگوں پر بھی اس کا بڑا سر ہے بڑی زبردست زبان ہے یہ زبان عجیب چیز ہے بھئی آپ پوری دنیا میں غور کر لیں اس وقت سب لوگ اس زبان کے پیچھے ہیں جس کو اللہ نے اچھا بولنے کا ملکہ دے دیا سارے اس کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اسی زبان سے وہ چاہے چاہے تو وہ کیا کرے دنیا کا کام کرے چاہے سیدھے راستے پر چلے چاہے گمراہی کی طرف چلا جائے یہ گمراہ لوگوں کے ساتھ بہت لوگ ہوتے ہیں کیوں ان کے پاس بھی زبان ہوتی ہے وہ بولتے ہیں بھئی سننے والوں پر اثر ہوتا ہے ان کے بولنے کا بھئی تو یہ زبان ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے زبان دے دی زبردست بولنا دے دیا پھر اس نے اس کو دین کے لیے استعمال کیا تو بہت دینی کام کر جائے گا اور اگر اس نے اس کو گمراہی کی طرف استعمال کیا تو بڑی گمراہیاں پھیلاتا چلا جائے گا بھئی تو آج کے زمانے میں جعوید احمد غامدی اسی طرح کا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے بھئی اور اس کا دعویٰ یہ ہے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں تو یہ ہے زندیق کی مثال تو یعنی یہ گمراہ ہے بھئی گمراہ آگے دیکھیں بھئی کتاب پر نمبر تین جیسے دہرچتوہو فتہ دہراجا دہراجا آپ نے پڑھا بھئی اب اب اس صرف میں بھی پتھر کو اوپر سے نیچے کی طرف لڑکانا پہاڑ کے اوپر سے پتھر پھینکتے ہیں وہ گھومتا گھومتا نیچے کی طرف آتا ہے اسے کہتے ہیں لڑکنا تو میں نے پہاڑ سے پتھر لڑکایا پس وہ لڑک گیا تو عربی میں کیسے کہیں گے دہرچتوہو فتہ دہراجا تو دہرچتوہو فتہ دہراجا تو تہراجا کس کا مطاوع ہے دہراجا کا یعنی باب تفعلول کس کا مطاوع بن رہا ہے فعلالا کا بھئی یہ معنی مطاوعت فعلالا جیسے دہراجتوہو فتہ دہراجا میں نے پتھر لڑکایا پس وہ لڑک گیا آگے دیکھئے بھئی خاصیات باب افعین لال افعین لال اچھا یہ دونوں بابی کٹھے کر دی ہیں بھئی کیونکہ دونوں کی خاصیتیں ایک جیسی ہیں تقریبا ان دونوں بابوں کی تین تین خاصیات ہیں نمبر ایک لزوم نمبر دو اقتضاب نمبر تین مطاوعت فعلالا نمبر ایک لزوم جیسے اث عن جارا افعین لالا باب ہے دیکھو وہ بہ گیا اث عن جارا کا کیا معنی وہ بہ گیا پانی میں اور اسی طرح آگے ہے ایک فہرن نجمو یہ باب افعلال ہے ایک فہرہ ایک فعلالا یا فعللو افعین لال اچھا اور جیسے ایک فہرن نجمو یہ افعلاللہ ہے دیکھو انتہائی تاریکی میں ستارہ چمک اٹھا چمک گیا دیکھو یہ لازم ہے وہ بہ گیا بہنا بھی لازمی ہے مفہول نہیں چاہیے اور ستارے کا چمکنا بھی لازمی ہے اس کے لئے مفہول نہیں چاہیے نمبر دو ہے اقتضاب جیسے اعرن فاطا منقبض ہوا ترشرو ہوا منقبض ہونا یعنی طبیعت بند ہونا ایک ہے انسان کی طبیعت کھلی ہو خوش ہو تو اس کے چہرے پر بشاشت ہوتی ہے چہرے سے ہی پتا لگتا ہے انسان خوش ہے بھئی چہرہ چمک رہا ہوتا ہے اور جب کبھی پریشانی اور غم میں ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات پیش آئے جو اسے پسند نہ ہو تو چہرے سے ہی پتا لگ جاتا ہے کہ یہ اس وقت خوش نہیں ہے تو وہ جو منقبض ہونا ہے ترشرو ہونا یعنی چہرے پر ناگواری کے آثار آ جانا اس کو عربی میں کہتے ہیں اعرن فاطا اعرن فاطا فلان فلان کے چہرے پر ناگواری آ گئی وہ ترشرو ہوا منقبض ہوا تو منقبض ہونے کا معنی بھی چہرے پر ناگواری کے اثارات آنا اور ترشرو ہونے کا بھی یہی معنی ہے آگے دیکھیں ایک فہرہ انتہائی تاریکی میں ستارہ چمک گیا دیکھا یہ دیکھو اقتضاب ہے اقتضاب دونوں میں یعنی مجرد میں یہ استعمال ہی نہیں ہے مادہ نمبر تین ہے مطاوعت فعللہ یعنی ربائی مجرد کے مطاوع ہونا جیسے سعجرتوہ فسعنجارا میں نے اس کا خون بہایا پس وہ بہ گیا تو پہلا متعدی ہے اور دوسرا لازم اور یہ پہلا کونسا ہے فعللہ سعجرتوہ فعللتوہ دہرجتوہ بات سمجھ میں آرہی فعللتوہ اور آگے دیکھیں اور مثال تم انتوہو فتم انہ میں نے اس کو مطمئن کیا پس وہ مطمئن ہو گیا تم انتوہو فتم انہ تو یہ بھی مطاوع ہے کس کا باب ہے فعللہ کا پہلا باب فعللہ ہے اور دوسرا کونسا ہے اطمئنہ تو اطمئنہ یہ کیا ہے باب ہے افعللہ ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئے الحمدللہ یہ ہمارا نصاب کا جو حصہ تھا وہ مکمل ہو گیا آپ سب حضرات کو بھی مبارک ہو بھئے یہ المصیغہ بھی ختم ہوئی اور یہ خاصیات ابواب بھی مکمل ہو گئیں یہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آگئیں کوئی مشکل تو نہیں اور ان کو آپ نے خوب اچھی طرح یاد کرنا ہے بھئے خوب ازبر کرنا ہے قل ہو اللہ کی طرح یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں اور یہ جو مختلف خاصیات ذکر ہوئیں پھر انہی کے مطابق ترجمہ بھی کرنا ہے جہاں جہاں پر یہ سیغے آئیں گے تو اس کے مطابق آپ نے ترجمہ کرنا ہے بھئے جو کچھ کہنا تھا دو باتوں کی خاص طور پر میں آپ کو نصیحت کر دیتا ہوں جو والے صاحب رحمہ اللہ اکثر ہمیں فرماتے بھئے ویسے تو ہر چیز میں نصیحت فرماتے تھے لیکن دو باتوں پر زیادہ زور دیتے تھے وہی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں بس دو باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے ایک تو یہ کہ لقمہ حرام سے اپنی حفاظت کرنی ہے حرام مال سے اپنی بھی اپنے گھر والوں کی بھی اور اپنی اگلے آنے اگلی آنے والی نسلوں کی بھی آپ نے حفاظت کرنی ہے یاد رکھو علماء فرماتے ہیں یہ حرام کی اتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے کہ کسی مردہ جانور کی بھی اتنی بدبو نہیں ہوتی لیکن وہ الگ ہے اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں دکھاتے نہیں ہیں اور حرام کا نقصان بہت زیادہ ہے یہ نسلوں تک چلتا ہے نقصان بھئی تو حرام سے اپنے آپ کو بچانا اور حرام بظاہر جلدی سے کہیں سے پیسے مل گئے دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ لیکن یہ پیسے اسی طرح نکل جاتے ہیں کہیں کوئی بیماری آ جاتی ہے کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے کبھی کچھ وہ پیسے اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور پھر اس کی جو نقوست اور بے برکتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے تو حرام مالک سے اپنی حفاظت کرنی ہے زرے زرے سے اور آج کل لوگوں نے حرام اور حلال کا فرق ہی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھتے نہیں ہے یہ پیسہ کس طریقے سے آ رہا ہے دکاندار ہے دکان پر بیٹھا ہوا ہے چیز بیچ رہا ہے اور اب دیکھو بچارہ سارا دین بھی لگاتا ہے محنت بھی کرتا ہے لیکن شام کو جب گھر آتا ہے تو سارا اس نے حرام مکٹھا کیا ہوتا ہے اور لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ میں تو حلال کماتا ہوں اس کا اپنا خیال ہوتا ہے حرام کس طرح ہوتا ہے وہ سودے کے اندر تھوڑا سا جھوٹ بول دیتا ہے بس فوراں کمائی حرام میں بدل گئی مثلا گاہک نے کہا یہ چیز مجھے بیس کی نہ دو بھئی اٹھارہ کی دے دو یہ گاہک کو کہتا ہے بھئی انیس میں تو میں نے خریدی تھی حالانکہ اس نے انیس میں نہیں خریدی اس نے تو سستی خریدی تھی دیکھو تھوڑا سا جھوٹ ملایا تو دھوکہ بن گیا یا نہیں اب دھوکہ بن گیا اور دھوکے سے جو بھی کمائی جائے وہ کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے تو اب بچارے نے سارا دین دکان پر گزارا بھی اور جس جس کے ساتھ اس نے اس طرح کوئی لفظ جھوٹ بول کر کہا وہاں دھوکہ آتا چلا گیا اور مال حرام ہوتا چلا گیا بات سمجھ میں آگئے تو اگر جھوٹ کہیں نہیں بولا پھر تو جائز ہے پھر تو ٹھیک ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی جاننے والوں کو بھی بتائیں کہ کوئی چیز بیچنے لگیں اگر گاہک زیادہ سستی کرنے کا کہہ رہا ہے تو بس اس کو صرف اتنا کہیں بھئی اس سے زیادہ میں سستی نہیں کر سکتا جھوٹ نہ بولو جھوٹ بولو کہ دھوکہ بن جائے گا اور وہ حرام بن جائے گا تو ایک تو حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اور دوسرا کسی کو آپ کے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے کسی کو آپ کے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے بھئی آج کل یہ مرض بہت عام ہو گیا ہے سب لوگ ایک دوسرے کو تکلیف دینے میں لگے ہوئے ہیں حد سے زیادہ ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں حد سے زیادہ اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کسی کو تکلیف دے کر اپنے ساتھیوں میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی تھی میں نے اتنے گناہ زیادہ پھر اس کو تکلیف پہنچائی اور قہ قہ لگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں محفوظ رہیں اور زبان زبان کی لوگ پروائی نہیں کرتے کہ زبان سے ہم نے کوئی ہاتھ سے تو نہیں کسی کو مارانا زبان سے ہی بات کی ہے یاد رکھو بھئی زبان ہی سب سے زیادہ انسان کو جہنم ملے جانے والی ہے ایک ایک چیز آپ کی لکھی جا رہی ہے اور اس کے مطابق جزا اور سزا ہوگی زبان ہم معمولی سمجھتے ہیں زبان ہی تو سب سے بڑی چیز زبان سے ہی کوئی کفر و شرک کرے تو آپ اس کو کافر اور مشک کہہ دیتے ہیں یا نہیں اور زبان سے ہی کوئی بیوی کو طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں زبان سے ہی اگر آسکال تو غلام نہیں ہے زبان سے غلام کو کہہ دیتے ہیں تو آزاد ہے تو بس وہ آزاد ہو جاتا ہے بات ہی ختم اس میں واپسی کی کوئی صورت ہی نہیں اور زبان سے انسان توبہ وغیرہ سب کچھ کرتا ہے تو سارا عمل دخل زبان کا ہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں شاید زبان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں میں نے تو زبان سے بات کی چلو کوئی بات نہیں بات سمجھ میں آگئی بلکہ ہاتھ اور ہاتھ کا پہنچایا ہوا زخم تو بھر جاتا ہے اور زبان کا پہنچایا ہوا زخم بھرتا نہیں ہے کسی کو اپنے زبان سے تکلیف دی وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے اور دل کے تکلیف پہنچتی رہتی ہے نیزوں سے زخم کسی کو لگا دو وہ زخم تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن زبان سے کسی کو زخم دے دو تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا سمجھ میں آیا اور ہاں تو کسی کو تکلیف ہنسی مزاق بھی آپس میں کرو خوشکوار انداز میں دوسرے کو جو پسند ہو ایسا مزاق بھی نہ کرو جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو حاصل یہ کہ بس ایک تو اپنے آپ کو حرام سے بچائیں اور دوسرا کسی کو آپ کے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچیں مومن تو سراپہ رحمت ہے وہ تو جہاں جاتا ہے لوگوں کو اسے خیر ہی خیر پہنچتی ہے فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے کسی کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچتی تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے آئیے اب دعا کر لیں آخر میں بسم اللہ الرحمن 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 رب العالمين دعا کا طریقہ یاد رکھیں شروع میں دعا کے ہمیشہ الحمدللہ پڑھیں اس کے بعد چند مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور پھر آخر میں بھی آمین ہو اور چند دفعہ درود شریف ہو اس سے دعا قبولیت کے قریب تر ہو جاتی ہے آئیے ہم بھی اسی طریقے کے مطابق دعا کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد علیہ وصحابی عمارک و سلم سیدنا مولانا محمد علیہ وصحابی عمارک و سلم محمد علیہ وصحابی عمارک و سلم اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما اے اللہ ہم نے اس مجلس کے اندر ایک کتاب مکمل ختم کی اور دوسری کتاب کا کچھ حصہ پڑھا اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ اس میں ہم سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہو اے اللہ کوئی لغزش ہوئی ہو اے اللہ ہم سب کو معاف فرما اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ ہم سب کو سنتوں کو پھیلانے والا بنا اے اللہ ہم شرک و بیدات اور گمراہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو شرک و بیدات اور گمراہیاں مٹانے والا بنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ یقینا ہمارے گناہ بہت زیادہ لیکن اے اللہ آپ کے رحمت تو بڑی وسیع ہے اور اے اللہ بالخصوصی مجلس بھی وقیناً مبارک مجلس ہے جہاں اے اللہ آپ کے دین کی دو کتابیں پڑھ ہی گئیں اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما اے اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ قیامت کے دن ہم آپ کے دربار جلال و جمال میں حاضر ہوں تو اس طور پر کہ آپ بھی ہم سے راضی ہوں اور آپ کا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں اے اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں اے اللہ ان کو خوشیوں والے زندگی نصیب فرما اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو بڑا عالم و مدرس فرما اے اللہ سب کو اخلاص کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ دین کا کام کرنے والا بنا اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو ایسی شما بنا دے جس سے آگے مزید لاکھوں شمع روشن ہوں اور تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جتنے حاضری جتنے طلبہ ہیں اے اللہ ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ تمام مشکلات کو حل فرما اے اللہ سب کو صحت اور عفیت نصیب فرما اے اللہ گھروں میں کوئی بیمار ہے اے اللہ اس کو شفا نصیب فرما اے اللہ صحت نصیب فرما اے اللہ ہمارے جو عزیز و عقاری وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو منور فرما اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ میرے والد محترم حضرت شیخ رحمہ اللہ اے اللہ ان کے بھی کروڑھا درجات بلند فرما اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا اے اللہ ان کی طرح ہمیں قبولیت اور مقبولیت نصیب فرما اے اللہ ہماری لغزشات کو معاف فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ اس فتنے کے زمانے میں تمام عالم کے اندر مسلمان بڑی تکلیف میں ہیں ان پر ہر جگہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کو ہمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ ان کے لئے آسانیہ فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ مسلمانوں کو پھر دین کی طرف لوٹا دے اے اللہ مسلمان دین سے دور چلے گئے اے اللہ ان کو پھر دین کی طرف لوٹا دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ دنیا کے مختلف ممالک میں جگہ جگہ ہر جگہ دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ہو رہے ہیں اے اللہ کشمیر ہے فلسطین ہے برما ہے افغانستان ہے ہندوستان ہے چین ہے ہر جگہ مسلمانوں پر بے انتہا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اے اللہ اے اللہ سب کی مدد فرما اے اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما خاص طور پر چین کے مسلمانوں کے لئے تو خصوصی دعا کرو ان پر تو اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ان کے شہر کے شہر بلکل ویرانوں میں بدل گئے ہیں مسلمانوں کو انہوں نے ایسا مٹا دیا ختم کر دیا ہے اور تکلیف کی بات یہ ہے دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اس کی خبریں اخبارات وغیرہ میں آ جاتی ہیں لیکن چین میں تو کسی خبر کو بھی باہر تک نہیں پہنچنے دیتے اے اللہ چین کے مسلمانوں کی بالخصوص مدد و نصرت فرما اے اللہ ان کو ہمت و قوت نصیب فرما اے اللہ ان کے لئے پھر کسی صلاح الدین ایوبی اور کسی محمد ابن قاسم کو پھیج دے اے اللہ جو ان پر ظلم و ستم کرنے والے ہیں اے اللہ ان کو ظلیل و رسوہ فرما اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے جو عزیز و عقارب وفات پات چکے ہیں اے اللہ ان سب کی قبریں منور فرما ان کی لغزشات سے درگزر فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کو ایمان والی قبر نصیب فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو وسیح اللہ رزق نصیب فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی وسیح اللہ رزق نصیب فرما اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حرام سے حفاظت فرما اے اللہ میری جتنے تلامزہ ہیں اے اللہ سب کو خوشیہ نصیب فرما اے اللہ سب کو اے اللہ سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ سب کو بدعات اور گمراہیاں مٹانے والا بنا اے اللہ سب کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ سب کی حرام کے ذرے ذرے سے حفاظت فرما اور اے اللہ انتا قیامت ان کے فیض کو مزید بڑھا دے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما میرے لئے بھی آپ حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے کچھ بیمار بھی رہتا ہوں اور بھی کچھ مسائل ہیں تکالیف ہیں دعا فرما اے اللہ سہت نصیب فرما اے اللہ جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں دور فرما اے اللہ ہر فتنے اور آزمائش سے حفاظت فرما اور میری والدہ بھی بیمار رہتی ہیں ان کے لئے بھی دعا کی درخواست ہے اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر صحت اور عافیت اور خوشی اور مسررتوں کے ساتھ قائم و دائم فرما اے اللہ ہمیں ان کے خوب خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں طلبہ ہیں اے اللہ ان کے والدین کا سایہ بھی ان کے سروں پر تعدیر صحت اور عافیت خوشی اور مسررت کے ساتھ قائم و دائم فرما اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ یا ارحم الراحمین بہت سے لوگ بھی دعاوں کا کہتے رہتے ہیں اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں سب کو جانتے ہیں اے اللہ ان سب کی مشکلات بھی حل فرما اے اللہ ان کی تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ ان کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کو صحت اور آفیت اور تندرستی کے ساتھ دین کا کام کرنے والا بنا اے اللہ اخلاص حکمت کے ساتھ دین کا کام کرنے والا بنا اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اب دو تین منٹ تک آپ کے دل میں جو جو دعائیں ہوں وہ خاموشی سے مانگ لیں ہماری تمام دعائیں موسیقی 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 موسیقا